دوستو آئی پیل دوہزار تیس میں لکھنوں سپر جائنٹس کو رومان چک میچ میں جیت دلانے کے بعد نیکولاس پرن نے ویراد کوہلی پر دیا دل جیتنے والا بیان جس کو سن کر آپ بھی پورن کو کروگے سلام جی ہاں دوستو میچ ختم ہونے کے بعد پورن نے کوہلی پر بڑا بیان دیا ہے تو کیا کہا پورن نے آپ کو بتائیں گے پوری خبر لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی لکھنوں کی اس جیت سے خوش ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیسے کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں آئی پیل دوہزار تیس کے پندروے میچ میں آر سی بی اور ایل ایس جی کی ٹیم میں آمنے سامنی تھی جہاں اس میچ کی شروعات کیل راہل کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ ہوئی اور راہل نے ٹاوس جیت کر پہلے گین بازی چنی جس کے بعد آر سی بی کے لئے بلے بازی کرنے کا پتان فاب ڈیو پلیسس اور براد کوہلی بلے بازی کرنے آئے اور ان دونوں نے آر سی بی کو بہترین شروعات دلائی خاص طور پر کوہلی نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اپنا ارچ تک پورا کر لیا لیکن پچاس نے بنانے کے بعد کوہلی زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے اور ایک سٹرن منا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد میکسویل اور فاف نے الگ ہی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے سو رنوں کی سازداری کر کے آر سی بی کے سکور کو بیس اوبر میں دو سو بارہ رنوں تک پہنچا دیا جس کے جواب میں لکش کا پیچھا کرتے ہوئے الیس جی کی شروعات خراب رہی اور پاور پلے ختم ہونے تک الیس جی نے تین وکیٹ گما دیے جس کے بعد اسٹونیز نے تابر توڑا انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے اپنا ارچ تک پورا کیا اور الیس جی کو میچ میں زندہ رکھا لیکن ارچ تک بنانے کے بعد اسٹونیز زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے اور پینسٹرن منا کر کنٹ شرما کا چھکار بن گئے جس کے بعد کیل ڈاؤل بھی جلدی آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے پوراں اور آتے ہی پوراں نے اپنے انداز میں بلے بازی کرنے شروع کر دی کیونکہ الیس جی کو کافی رن چاہیے تھے اور الیس جی کی ہار لگ بھگ تیہ تھی لیکن اس کے بعد پوراں نے بڑھونی کے ساتھ مل کر ایک شاندار سازداری بنائے خاص طور پر پوراں نے پندرہ گیندوں پر اپنا ارچ تک پورا کر لیا اور میچ کو پوری طرح سے الیس جی کی اور پلڑ دیا جہاں اسپاری کے دوران پوراں نے سات چھکے جڑے اور پوراں کسی بلے بازی کی وجہ سے رومانچک میچ میں لکھنوں نے آر سی بی کو ایک وکیٹ سہرا دیا وہیں دوستو الیس جی کو میچ جتانے کے بعد پوراں نے کھولی پر بڑا بیان دیا ہے تو کیا کہا پوراں نے آئیے جانتے ہیں دوستو نیکولوس پوراں نے کہا ہماری جیت سے میں بہت زیادہ خوش ہوں میں نے اپنی ٹیم کے لئے اپنا سروستریش پردشن کیا اور میں یہ کرنا بھی چاہتا تھا آگے انہوں نے ویراد کھولی کو لے کر کہا کہ انہوں نے جس طرح پہلی ننکس میں بلے بازی کی تھی اس سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا وہ جس طرح سے پچھ پر بلے بازی کر رہے تھے اس سے مجھے کافی کچھ سیکھ ملی کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح میں بڑے شارٹس کھیلتے ہیں اور کس سے میں سنگل ڈیبل سے گیم کو چلاتے ہیں میں ویسے بھی جب وہ بلے بازی کر رہے تھے تو کیپرنگ کر رہا تھا تو ایسے میں کیپر کو کافی کچھ پتا چل جاتا ہے کہ بلے باز کس انٹینڈ کے ساتھ بلے بازی کر رہا ہے اور پیچھ کس طرح بیہیو کر رہی ہے تو اس سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور اسی لئے میں نے کھولی کو دیکھ کر ہی اپنی پاری کو کھڑا کیا وہیں آگے انہوں نے کہا میں ہمیشہ سے ہی ویرات کھولی کا بہت بڑا فین رہا ہوں میں بہت سو بھگی شالی ہوں جو مجھے ان کے ساتھ کھلنے کا موقع ملا میں ہمیشہ ان کو دیکھ کر اپنے گیم میں امپروائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں آگے ان سے اور بھی زیادہ سیکھوں آگے پورا نے کہا ویرات کھولی جس انداز میں گیم کو چلاتے ہیں میں بھی کچھ اسی راہ پر چلنا چاہتا ہوں اور اپنی ٹیم کو میں جیتانا چاہتا ہوں وہ ایک راڑی کے طور پر ایک بہترین انسان ہے اور وہ ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں آگے پورا نے کہا کہ ہم آگے بھی ایسا یہ پرنوشن کرنا چاہیں گے اور اس طرح ہم سب ہی لس جی کی جیت میں کانٹریبوٹ کرتے رہیں گے تو دوستو آپ کے ساتھ سے نیکولاس پورا کی آرسی بی کے خلاف پاری کیسے لگی کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں